نماز کا مسئلہ پیچھے جہاں چاہتے ہیں کہ نماز جیتی قضا ہوگی ہے وہ اگر یہ جماعت جیتی کھلکتی ہو تو یہ چیسی قضا نماز میں لیت کر رہا ہے وہ کیسے تک جائے جیتے ہیں؟ اس طرح ہی واقعی کئی حرمان دے دو چونکہ انہیں ترطیب رکھنی ہیں پہلا انہوں پڑے پھر یہ کہیں گے بگر یہ کوئی دشواریاں بھی پیش آجنے میں انہوں نے اثر بے اثر رہی دی ہے وہ بندہ آندہ آگے مغرب ہو رہی ہے زور اثر سے گل کوئی بند جلدی نہیں بسیتا دیلچی سمجھنا نا رکھتا تو نہیں ہے ایتھے انہوں نے تیسری رکھتے بیک اسلام پہ ہے نا ایک ہی کرینے سے چوکھی یہ رہی دی ہے اس طرح ارجن والی گل ہے بہتر ہے اب جیڑی ہو رہی ہے نا وہ پڑے جیڑی قضا کر بیٹھا جیتے اگر انہیں گناہ کھٹیا انہوں نے پاس پردہ پہ رہے ایسے نماز انہوں نے خراب کر رہا ہے صحیح ہے نہیں جان کچھ کی نہیں ہو جی انہوں نے ازان ہو گئی اٹھئیے اگر انہوں نے سارے سمجھ لو بے قضا جیڑی نا اسلام تھی اے ہے نہیں میں نماز وقت تو لگا کے پڑھ نہیں اے سنو سارے پراہ دین نے کچھ بہانہ چھڑے آ رہی میں نے کیوں نہیں پڑھیں کوئی وجہ دا سے بے ایک آدمی ہے اگر پانیاں وضو کرے وضو نہیں تو یمم کرے اگر ایسی جگہ کسے بس یا جہاد بیٹھا جیتے ہیں نا پانیاں نا پاک مٹی ہے انہوں کیا کوئی ایسا آدمی فاکدت ہو رہا ہے ان دو میں وہ چیزیں نصیب نہیں نا ماں نا تین اے بغیر کچھ کہناں شروع جب وقت ہویا اللہ اللہ رہے سب پابندیاں اٹھاتی ہیں لہے وقت صرف ٹکران لازمیاں اے ساریاں بعد دینیاں گلاناں اے ہو سکنیاں تھا ٹھیک نہیں ہو سکنیاں لباس تک دا کیا بجے نہیں تو گندہ آنا چھٹ تو اس گنگیر میں ہی قبول کریں وقت تو بعد نماز دین تہا نہیں ایک سو اسی جنم کر دیں دین نہ سمجھن پا رہا ہے قضاء کیوں ہوئی تو گلد آسل ہر شہر اللہ رہا ساریاں سانوی ہے ٹھکنا ہوگا قصر اے میرے نظری کہ ہم ہیں باقی اشاری ہیں جنہوں ہون گئے نا موقع اوضو کریں جنہیں تھے چھاڑی نا تو اسی بس بیٹھے بس جا رہی ہے لہورن تو انہوں کبرا رخ ہون دی جان دے جسے سیٹھے بیٹھے ہیں سمجھا کہ جن ٹار گیا ساڑھے بارہ ہوگا اللہ حضر دو فرض پڑھ لو اشارے کو اللہ حضار درجہ بیٹھے اجرات نوانا اتر کے پڑھنی ہیں اوضا کی فیضا جنہوں تلائمد کا آکے پڑھنی ہیں وقت سے پڑھنی ہیں اس تو دو بندے اجرے وقت تباہ نماز پڑھن تو قضاء نہیں ادا ہے اوہ نان گناہ کوئی نہیں ایک ستا رہ جائے یہ حضور پاک نے فرمایا جنہوں جا گیا نا ہون ایک سیکنڈی دیر نہ کریں اکھاں کھول جائیں وضو کریں نماز پڑھ گیا وقت تلی ہونے لیٹ کرو گا مجرم اور دو دا دنوں یاد نہ رہے انسان جائے چھتا پھنے وقت لنگ یہ آدمینوں کی یاد ہی نہیں ماتے اثر پڑھنی ہیں ہونے یاد آیا خیر ہے اے صرف نسیان اور نوم نیندی ہارت پڑھ لیا باقی جاگناہ وہ غلط دستے کہ کیوں نہیں پڑھنی ہیں جدہ چوکتا ہے کیوں نہیں چکے صبح دی نماز میں پڑھے ہی آئے اس سے بیڑے جدو اٹھیا رہا فاہمیں سوری نکڑیا اور نفذوں کر کے چار رکھتا پڑھے انشاءاللہ وقت چودی پڑھیں گی جان بڑھ کی حاصلہ اتنا بناوے ہو گیا تو خیر واللہ تعالیٰ انزا یہ اجری میں نہیں دین ہوں جتی میرا انام بندے اتھکاور زور کی تھی لکھ جو وقت ہے ہونے اگر نہیں پڑھ دا پھر ملے ہاں نہیں روٹی رجلا بنوزا ہو پھر مجرم ہے اگر ایسا آدمی یہ ستا ہے آتا اونوں نیند اتنی زیادہ نیندہ غلبہ آیا ہے زوار دے وقت اٹھیا تو پھر کی کرتے ہیں زوار دے وقت اٹھیا تو پھر دو فرض پڑھے مگرب 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 کیوں فضر کہنا تھی فضر جڑی رہ گئی پہلا دو فرض پڑھے پھر زور آنا اچھا ایک حردہ سمیں کہ شیعہ اگر آدم سوری کے امام مہتی جدہ انہوں نے ضبور ہو چکا ہے لیکن وہ غیب ہو گئے اگر آدمی طرح ہو رہے بس ہو گئے ایک گانہ جڑی نا کئی بڑی ہوئی ایدہ نقصان کوئی نہیں جو پیدا بھی ہو چکے جڑی ہیں ہور چیزیں انہوں نے اپنی طرف پر فرض کہا لیں امام جڑے نا بچے امام مجید ہیں انہوں نے بارواں مندے نا یہ نبوضی طرح ذائق مند سکتا ہے اللہ جندا ہے جو میں نبی بناؤں گا یہ پڑھ لے کے جو میں اسی ہیں نا امام بخاری مسلم عالم ایدہ نہیں وہ انہوں نے بلکل پوسٹنگ ہو دان دیا جو میں حضور اللہ نے نبی بنائے یہ آپ باراں نے بنائے اور جزاں نبی غلطی تو پاک ایدہ ہی ہے انہوں پیچاننا مسلمان ہون لی لازم ہیں اگر کوئی حضور پاک انہوں مندے سارے دین سے چلے انہوں باراں انہوں نہیں مندے وہ کافر ہے اور ہمیشہ تو دخل چلے اے منصب بلائے اسیانے یارِ حضور تو بات کی سیدہ نہیں عالم تے نیک لوگ کہاں اہلِ بیعت دیتے سی ہیں انہوں تبا کیوں انہوں لازم کرتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ مگر آگال کوئی نہیں کہ نبی جی طرح عوم کر رہا ہے تو انہوں نہیں پاچا نماز سے پڑھیں نہیں ہوتے چلیے نماز پڑھیں نماز پڑھیں اٹھیں نماز بیان کرتا عدی راہ جسے ہو جانے ہیں پھر اشادہ وقت نہیں رہتا قضائے قضائے نہیں جمعات پڑھیں قضائے ٹائم پڑھیں قضائے ٹائم پڑھیں قضائے دے اس نماز پڑھیں وقت ہی نہیں رہتا نماز صاحب بعض لوگوں دے سوال کئی دفعہ بزرگانے پوچھا نہیں کہ تصویر کچھنا یا ویڈیو بنا پڑھیں باہت سے تاڑکی کیا اب میں دے اپنا خیال کئی بڑی جس چکاں میں میں جو کوئی سمجھدن ہوئے ہیں پہلا رسول کریم جس طرح شراب بند نہیں تو کیتی بہت سختی کیتی بہت برطن بھی توڑتے ہو لوگاں بتے رہا کہ توکے برطن نہیں مر کے پھر وقت آیا پہلا کہے شاید تصویر دا بھی پہلا آپ نے بہت چیز بھی فرشتے نہیں داخل ہوندے مگر پھر حدیثان تو ہی پتا چلتا مر کے پھر نرمی کیا شرک تو لوگ ہٹ گئے نم پوجہ جڑی سے غیرلا دی زینہ سے نکل گئی پھرے تصویر دے بارے تیڑی سختی نہیں رہی خود حضرت عائشہ سے کورا بناونا پرانوالا اور جنگ تبوک دے مکی فات تو چند مینے پہلا دے آپ آئے ہواں آئے ہٹ گیا گپردہ آپ نے دیکھیا کوڑا تو پچھا عائشہ کیا کیا یہ ہر صورت کوڑا بنایا تو آپ نے فرمایا دے کوڑیاں دے پار ہوندے پار ہی رائے دی عمر بھی چھوٹی تھی آٹھارہ سال بھی رہ گئی ہے جدو حضور تو آپ نے فرمایا کوڑیاں دے پار ہوندے سلیمان علیہ السلام سے کوڑا نے پار ہی حضور مسکرا کے چپ کر رہے ہیں یعنی بقیدہ ہو مجسمہ بنایا جاں انہوں بھی آپ نے قبول کیا اس طوئے ہوندی سختی نہیں رہی ہوند جڑی گا لہا سید صاحب کو رہی اوہو ٹھیک ہے آج کوئی تصویر شرکلی استعمال ہوئے کسے مرشد دیا ولی دیا تو اپنیاں دکاناں کئی بیوکوفان لائیاں بڑی برکت ہوں دیا وہ خادث بہت پرستی یہاں آئے اوڑیانی رفحاشی ہوئے اور سان لنگینیاں دنیاں بڑایاں بے پردہ ایک باہتاناں ناں ان سے میں تصویر دی گل کوئی نہیں ہوں تصویر جاندار دی بھی ٹھیک ہے پہلے وڑی سختی نہیں لے پہلے تو آپ نے قبران تو بالکل روکلا تھا کوئی مرد بھی نہ جائے نوے نوے مسلمان ہوئے تھے پھر آپ نے کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا اب زیارت کیا کرو موت یاد آتی انتے تو ایمان پختا ہوگئے پھر کئی حکام دلے انہاں نرمی ہوگئے یہ بھی سختی نہیں لے حضر تیانس رضی اللہ تعالیٰ دیں انگوٹھی جڑی رسول اللہ تعالیٰ خادم نے کہا یہ شیر بیٹھا شیر آنگوٹھی جنہاں دیں یعنی دس سال حضورتی خدم کی تو ساری چیزیں پڑھنی ہیں چیزیں ہون شیر کی یا جنیاں یا بے احیائی ہیں تصویر جنہاں ایسی ہے جنہاں من دے نہیں چاہتا کہ میں لاؤش دی کروں بہت پچھے رہ گئے ہون آکے ماروین نے ہر جگہ بھائی لے آنگوٹھی نماز نہیں اتنا یہ تصویر ہے کہ انہاں پچھے رہ گئے جنہاں سارے میڈیا سے بے ایمان چھا گئے پھر چاہتا ہے انہاں وہاں بھی ایک کوئی بنا ہوئے ایسا چارہ بھی ساڑھا پیغام بنیا جائے تو بیکھنا ہی نہیں انہاں اللہ دی میرا بنیا جائے ایسا ذریعہ ہے جو ادھنا ایک عالم عمر گزار دے کسے سنا سا انٹرنیت تے ذرا کہ بولے ساری دنیاں چاہتا ہی جیت سے انہاں تصویر نو انہاں بندہ رہے ہیں ہسی کوئی شرک لی کرنا یا بے حیائی رہے ہیں ہسی دین دی تبدیل ہی استعمال نو بیکھنا ہوں دین آپ بلکل ہونے پیار کر لیا نا سارا کو انشاءاللہ نا لائی بھی چلو گا ایم ڈیش اسار ڈاٹ کام جی صدرہ زیادہ نا سارا سارا ساتھ ڈیش اسار ڈاٹ کام م ڈیش اسار ڈاٹ کام بچیس سے سب تر یہ چاندھی نا ویڈیو ہر نیچے تیل اپ بھی چلے تیل نا اسحاب منشااللہ چلو اس حاب یہ سب دنہ سلو اور سٹیڈی ہو رہے ہیں ایجی دان شام پروگرام دا یہ نمبر نوڈ کر سیڈو نا سوال کی تا یہاں سنیں پانچ تو چھے تاں پسا وہاں لائن نا طریقہ صلاح کے بارے چیک بات جلی نا اے ذہن رکھنی چاہیے جدو ہر گروہ اس گلدہ مدعی ہو جاندہ نا بے ساڑی نماز جلی حضور دی نماز ہے باقی لوکہ نے کولوں کر لی ہے یہ پھر امت چا فساد ختم نہیں ہوتا منا ذرا بازی کتاب باں ہر کوئی تیر حوالیان دے لائی جاندہ ہے وہاں بازی پریشان ہو جاندہ بہت جو بندی نہیں چھاپی ہے رسول اکرم کی نماز بریل بھی نہیں چھاپی ہے اے نا ہی چھاپی ہے حدیث آئی ہی ہونا اے یار دین جدا ہے فرقیت باہر گھرے ایک کم خراب ہوندہ میری گرد درہ توجہوں نہ سننے ہو بندے جلے جلے مسرکتے ہو پر نہیں نا برزاک کرتے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ السلام داورتی تو آنے پتا ہی ہونا بہت بڑے عالم دے جنہاں انہوں دا متعلق سی کوئی نہیں تیا سارے ہون جنہے حدیث آلم زیادہ اے یا انہوں دے شاگردہ یا شاگردہ دے سے بہت تیر اندرہ بنے دیتا ہے اونا بخاری شریف تے جلے درس لیتے وہ ریکارڈ سی ہونو چھپنے شروع ہوئے ایک پہلی جلدہ آگئی حافظ آپ نے سوال بنایا بڑا ضروری سوال ہے مسلمانہ دانی نے رہا ہے سوچنا پہنا کہ اگر کوئی غیر مسلم بے کوئے توانو دیڑا کام تو اٹھا پیغمبر مجمع کردہ رہا ایک تو انہوں نے حدیث آن کو کردی گا مسجد چھپانچ وقت ہزاروں کے سامنے وہ ہی نہیں تو اٹھائے کوئی آنے آت چھڑو کوئی بنو کوئی ایتھے کوئی ایتھے کہ تجھے انہوں نے حدیث آن کو دے پرو غیر مسلم نے حدیث آن تھوڑا بکنے انہوں نے اٹھائے رو رہا ہی دس آن یارب تو انہوں نے اپنے نبی دی کوئی گل یاد نہیں لی نہیں چاہی دار رو رہا پہنگا اونا پھر جواب کیلتا میرے پائی کہا سن لو اہمیں حدیث آن پڑو تو انہوں نے حوالے دیو اس گلدہ اعلان کرو کہ ساری یہاں سنت سے اٹھے لیا خود رسول اللہ نے کی کھیا مختلف وقتان چیزیں ہیں امت نے دس آن لی بیئے ظاہری چیزیں کوش نہیں رکھا ہتھ بن لے آج چھڑ لے کوئی شہر نہیں خشو خضو ہو رہا تھے اے صفحہ پڑھنا اور انہوں نے بندنا چاہیے لائے الحدیث آن انہوں نے جنر کوئی اکر کرو وہ انہوں نے یہ ننہ منوں کے بیئے سارے کم حضور نے کیسے ہے کہ ایسے رامدہ جواب ہی کوئی نہیں مسلمانہ نماز پھر کیسے یاد رہی کوئی کوش آنگا کوئی اے منوں کے خود ایک کم حضور پاکی کرو ہاں اے اس تو گال و سرلوک مار رہا تو مونی و سرلی تے تھی بہکر ہو جاؤ لیے سارے ہوئی نماز پڑھ رہے جڑی حضور پڑھنے کسے بڑھے آپ نے رفائی دین کیتا کسے نماز نہیں کیتا دھو آنچہ سنن جاری گئی کر دی جاتا اچھے بننے کر دی اچھے بننے اے علم والے بننے انہوں پوچھو امام تیرمجیدی سنن کر دی بھو اے علم سارے جان بے پہ ناف تھے لے کی تجھے کی سب بھی رہا تھے اے کہنے کہ جان چھٹنی ہے دیکھ کرنا میری ٹھیک ہے پھر نہیں بیس ختم ہوئی کہنا پھر جواب یہ کوئی نہیں یہ بیٹا گھر سننا اتھے بھی ذرا ذہن خورا کرنا یہ کتابان جیزوں لکھیں گے دیر دو سو سال بعد نماز لوگوں نے کتابان تو سکھی یہ صحیح حدیثان جیزوں دنہ ہونا تھی راوی بھی لے پھر لے نماز جیزوں بخاری شریف نہیں تھی موطعہ نہیں تھی مسلم نہیں تھی انہوں نہیں تھی امت پڑ نہیں صحابہ اور تعبیم اے میرے پائی اونا کسو سکھیجے نا کتابان تو حدیثان دیکھ کے پھر رسول اللہ نے پڑھی بیکھیانا دے پڑھ دیانے وہ پڑھ لگ پڑھے اولاد نے بیکھی اس تو جنی چیز بیکھیے نا سی کتابان تو بیو صحابہ اور تعبیم چاہیز رفع جان کرنا چھڑنا ہاتھ پہ چھڑنے بننا اوہ آپ پہ پتہ چلنا بیو کتابان بات جان یا کوئی چیزی لکھنے رہ گی یا نہیں رہ گی آونا لوگان سے آئینا تو پہلہ ایک کام کرنا اوہ اپنی نمازان پر بات کرنا جاؤں جیزوں ہونہ سے مصنف ابن ابی شہبان بیٹا وینے جیڑے امام بخاری عرم دے سارے اند استاذ اوہ آپ ایک باب لکھنا ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ رٹکا کر پڑھتی چھوٹے بندے بھی نہیں عبداللہ ابن زبیرہ رسول اللہ دے فپید پتر اوہ دنوں نار ابراہیم نخی حسن بسری محمد جیزیں تابین دے سردان رہا جیزوں یہ کتابہ ہے نیسے وہ کردے سے انہوں نے اپنی نماز پر بات کرنا لیکن چاہتے ہیں معلوم ہویا ایوی طریقہ نماز دا ہے گا بنے نماز ہے گا اس تو میری گل من لاؤ رب دانا دے یہ سارے طریقے سنتی سنت ہے ہاں بیزت تاں دے نہیں اور آگ پتا وہ آب بھی نہیں بیزت تھی یہاں دے بھی سنت ہے وہ خود کہنے دے بھی نمی نکڑی ہونجا اچھی ہے انہوں ایک بیزت تے حسن آلہ چور زرز آب اکھرا کر دیا سنت نہیں یہاں دے جنہوں سنت کہنے دے نا وہ کسے نہ کسے صحابی امام اور عالم وڈے نے کی کیا کہ وہ اپنی نمازہ خراب نہیں سی کرنا چاہتے ہیں اللہ انہوں کو ثبوت ملیا تو اسی یہ بات آئیے کتاب مانا نہ بیس کر رہا کرو یہ رویتہ بات یہ کٹھنیاں ہوئی ہیں یہ تو پہلا دیکھو یہ اسے آیا ہے اگر امچ طریقے سی اور آلہ ترین لوگاں اپنے آپ مننا پہنا کہ انہوں نے حضورتوں سے سکھیا اور انہوں نے اپنی بات برباد کہنا چاہوں دے کہتے ہیں مناظرے نہیں کہنے کہ انہوں کوئی کتاب لیکھیں سورہ فاتحہ پڑھن والے بھی صحابہ آیا گئی سی وہ بھی جڑے ہاں دے مونج پتھر ملے چھوٹ بول دے جہاں ناں گالوں دی پاؤ پتھر مونج حضرت عبادہ بن سامد ابو حریرہ دے دیو حضرت عمر کہن دے میں نماز پڑھا ہوں اسی پڑھو یہ ناں دے پاؤ پتھر کہ جڑا ہاں دا نماز نہیں انہوں نے اگر آیا ہے محمد خالیت آمند اپنی جوزر ساتھی آجی کہ راتے جڑا کہ ابن مسعود زید بن صحاب اگر کوئی آرام نہ پڑھ رہا ہے امام ان دسترب نہ کرے ایسا ایسا پڑھ بھی سکتا یہ جاں چپ کر رہے نا ہو بھی ہے کہ زیادہ جلے صحابہ دینا ایک عدل دی بات ہے ہر سی سٹ کہ اچھی نمازہ سنو سر رنیا تاپنے پال ایچھے وہ کون ٹکرہ بھی کوئی نہیں ہندہ بے زور اس رہا ہوں ناں امام بھی آواز اسی سنو حکم جانو ایسا جگرہ سی الحمدری پڑھی ہے صورت پڑھی ہے سانو فی جانو پچھے بیار ایچھے تاہوں کی تکلیف ہے ایچھے کوئی امام پڑھ دیا جڑا سی سنی ایچھے وہ آیت تاہی پڑھو تو آری بے وکوفی ہے نا او آیت خود دست دیا بے جدو انی چیز پڑھے جڑا سنزا ہوئے پھیری کہا سکتے نا کہ جب امام پڑھے تو سنو جدو اس بیچارے نا یہ مسئلہ کشمیر جڑا ہویا متنازہ ہو صورتو آن دے بے جو حکومت برطانیہ نے کیا اسی راجے جڑے نا مرزی الحاق کر لیا اس تو اس راجے نے سادھا الحاق کر لیا سادھا حاق کیا از ہی اپنا رونے کے عبادی مسلمانہ دیئے اسے رولیج گئر ایراک افغانستان وغیرہ اے رولیج نہیں وہ سادھے دارو الاسلام تھی مسلمانہ دے علاقے دی اونا جے کافر کچھ گیا بیلکل فرض ہے بیلکل فرض ہے سارا ہونا بیلکل آپ انہوں جو پسیدہ انہوں نے ہونے بھی قسم دے کے پسیدہ او دن ہی جاندے کے انہوں نے فوج کا لگ جدن روک جاندے کے ایک دن بھی اپنی مرزی را خضا دے نا تھی دیا دی نہیں افغانستان کیا ایاس آئی نے جہا دی نہیں اوطھے دے مہدر صاحب ایاس آئی نے آئی ہونڈی نا اوطھے دے ہر مسلمان دے بلکہ پوری دنیا دا کام ہے جو نہ کنا نکل مشرق مغرد مسلمانہ دے پھر گئے وہ اپنے علاقے نو چھوڑا ہونا انہوں بیٹا کیا جاندہ حجوم الہدو کہ دشمن مسلمانہ دے ملک چکو سیا وہ مسئلہ بلکل رہتا وہ جنہوں نے ایک باز رکھنا ہونا حکومت اسلامیہ کریں وہ جنہوں نے اپنا اور تریٹری اور علاقہ محفوظ کرن نویں پاسی ایسی تات جا سکتے ہیں جو میں حضرت عبو بکر عمر اور انگی نکلے اس پاروں لا جہاد تھی کیا انہوں نے ایک بہترین نظام کام کی تا دنیا ساری نوہکیاں بھی آئیں انہوں اپنے علاقے ہیں جاری کرو یا ساڑے مطاعت ہی ہو جو صلح سار نہ کر لو وہ گل بندی سے نمونا بخاؤں دے سی ہون ساڑے پہ دیکھی ہو پہلا اپنا مجھ دیکھو کہے دے مسلمان توسی طرح کر دے جہاد کر کہ انڈے اہو گرد ہے کہ مسلمان حکمران واسی کوئش نہیں کر بلکر نہ دے چیلے گڑیاں ہی نونا دے چیلے اہاں فوج دیئے گڑیاں جنہیں کئی مسئول لئی کر دے ہون دنیا توکھا دے کہ جہاد ہے جہاد ہے لوگوں کا پیسہ لے گئے کنے مدر سے چلنے تھی کنے یتیمہ پڑھنا تھی سارا کام برباد کر آہ پہنا کو کاروان لمیاں لمیاں ہو گئی یہاں کوٹنیاں ہو گئی نہ کہتا پوت مریاں نہ کہاں جاندے لوگاں دے مروائی جاندے انہوں نے کیا واپس آجے تھے واپس آجے ہوگی سے کیا جہاد ہے بیلکل جدن آجا اہو دن سکیم پاند کر گئی یہ نو بچہ کون جہاد کیا ہے جہاد کیام تھا کیا مگر اہو دے کچھ اصول ہے دوابت ہے اہو دے بڑی ایک پاکی داشا ہے انہوں کافر بنی برا کہا سکتا ہے یارے آدمی انصاف کیام کر رہے اپنی جان دنبا کر دا نا ہوندہ کلمہ پر نا ہوندہ اسلام بے ہوگا بشاک سے اپنے دین تھی رہے اسی اگے نامی تیری واضحات اسی زمین ساری گرنٹی ہو جاندی بیسی تاریخ حقی کے لیے صرف ایسانہ دنیا ظلم نہیں ہونا چاہی نہ مسلم تے نہ رہے اجل کیام تے وہ ہر شخص مند آگیا یہ ہو جیتی جانگ جیتی یہ بہت عالی جانگ انکی صاحب ایک بار اسوال ہے کہ خلافتے ظاہری اور خلافتے بعد بیلکل بیٹھا دو چیزیں جب تک صحیح خلافت ہوندی اسے دو نہیں ہوندی اوہی جڑانا وقت دا حکمران ہوندہ خلافتے ظاہری جڑانا ظاہری حکمران ہوندہ باتنی جڑی سب تو بڑا مرشد رہبر پیشا اوہ دو وڈا نمونے دا انسان کون ہوندہ اوہ اس دورنوں پھرہ کھیلن دا خلافتے راشدہ یا خلافت اللہ مرحادن اوہ دے ہر لحاظنا نبی دا کام کام ہوندہ اوہ دے کوئی لوگ دین سکھتے سب تو بڑا عالم ہو کسے فتوے جی ہو روڑ نہیں اوہی لوگوں دا رہبر نمونہ اوہ اس دو میں کٹھیا ہوندے جتاں بدقسمتی آگئی پہ دنیا دار بادشاہ بہ گئے اوہ اس دے پھر ایک ظاہری خلافت ہے کہ حکمرانی انہیں سماری مگر وہ باتنی جڑی تھی نا بینا جی دین بھی ہوئے کوئی اسلامی روح وہ نہیں نہیں مجھے کس نے بتایا تھے ایک خلافت ہے خلیفہ ظاہر ایک خلیفہ باتن ظاہر خلیفہ تو سیدہ ابوکر صدی اللہ علیہ وسلم باتن سے علیہ وسلم چاہے بات ٹھیک ہے نہیں علی مرزا بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے بہت دونچے آدمی تھے مگر حضرت ابو بکر کی زندگی میں کسی نے اور نے بیعت لی علی نے لی یا عمر نے نہیں اگر لیتے تو باغی قرار دیے جاتے اس وقت میں صرف خلیفہ کئی حق ہوتا تھا کہ لوگ اس پہ ہاتھ پر بیعت کریں یہ بیعت ایک سیاسی اصطلاع تھی نا آج کر پڑے لکھے لوگ اس کو حلف وفاداری کہتے ہیں اوہ تھا فلیل چل کہ جو حکمران منتخب ہو وہ حلف اٹھائے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا میں تم پر پورے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کروں گا تمہارے حقوق ادا کروں گا کتاب اللہ رسول نتے ایک حلف ہے اور رئیت دے جڑے ذمہ دار لو کلا کلا نہیں جڑے چوٹی لوگ قبیلیان دے سردار اور فوجان دے جرلیل و اے حلف ہوتا ہوں دے سی کہ جت تک تو اللہ رسول دی فرما مرداری چھ حکومت کریں گا اسی چلے وفادار رہے ہیں اس تو ایک خلیفہ دے ہوں دے گا جہاں بیعت جرم سی امام حسین رضیم کو جنہی بیعت و نامراد منگ رہاں سی وہ کوئی ایک پیری مریدی تھی نہیں سی یہ تو جان رہا ہے میرے تو بڑے مرشد ہے حضور صرف حکومت ہی کہ میں حاکم وقت نہ تسلیم کروں بات نہیں وہ بھی کتابوں میں درد ہو گیا کتابیں ہیں جن میں صحابہ اور تابین کہایاں وہ بھی کتابیں ہیں مگر وہ ان کے ہیں کہ ان کتابوں میں جو طریقے ہیں ان سے پہلے وہ کیا کرتے تھے ان کا بیان مصانف بن عبی شہبہ آپ نے وہ صحابہ اور تابین کے فتحہ اور قوال اور ان کے طرز اعمال ہے اس سے پتا چلتا کہ اگر ان کتابوں میں کوئی چیز نہیں آئی جو یہ حدیث کی لکھی ہیں مگر پتا چلے کہ صحابہ یہ کام کرتے تھے ان میں سے کئی لوگ تابین کرتے تھے تو میں نے یہی نکتار کیا پھر ان رویتوں پر زور نہیں جناتے کیس ریکارڈ میں یہ چیز رہ گئی ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کرتے تھے اور معاملہ بھی عبادت کا جس میں کسی کو کوئی ذاتی فیضہ نہیں کیوں وہ اپنی عبادت خراب کرتے اور یہ کہ منسوسوں کا فرمایا مرے کا صحابہ کا عمل اب آپ نے فرمایا کہ سنت خلافہ راشدی میں مہدی جی ہیں ان کی فیر بھی کرنی ہے لیکن نبی کا عمل تو اگر صحابہ کا عمل اور ہے تو کون صاحبوں میں مہمانے بھی ہوں نہیں یہاں تو یہ صورت آدھ ہے کہ رسول اللہ کا ایک عمل ہو ساری امت مانے کہ آپ کا یہی ہے اور دوسری طرف خلیفہ کوئی فیصلہ کریں تو یہ حدیث یہ نہیں کہتی کہ خلیفوں کا کوئی آورہ لگ دیئے جو ہمیں ماننا پڑے گے اس کو بھی سمجھنے میں غلطی لگ دیئے ہیں یہ صرف حضور کی سنت جو ہے اس کو جانجنے کے لئے یہ سنت قائمہ ہے جاری ہے یا منسوخ ہوگی اس کی ایک علامت ہے کہ اگر وہ سنت کتابوں سے پتہ ترتا حضور مگر چاروں خلیفات کے دور میں اس پر کوئی عمل نہیں ہوا تو کہنے کی بات نہیں بات پتہ چل گیا کہ یہ منسوخ ہے اگر ہوتی تو آپ کے وہ جانجنے اس کو جاری رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ان کے دور میں چلتی رہی وہ سنت قائمہ ہونے کا ثبوت ہے نئی سنت نہیں یہ نکال سکتے لوگوں نے دو سنتیں سمجھ لی ایک رسول اللہ کی ہے نہیں وہ حضور کی ہو اور خلفات بھی اس سنت پر چلتے رہے ہو پھر قائمہ ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں ختم منسوخ ہونے کی انسانی یہ بات نئی نہیں نکال سکتے نئی تو کئی بات ہیں انہوں نے فیصلہ کی ہے وہ سابریں نہیں مانیں انہوں نے کہا نہیں مانتے ہیں دین نہیں کوئی نیا بنا سکتے یہ بریکٹ میں رکھنا تھی کہ وہ حضور کی سنت دی ہو اور خلفات کی بھی وہی ہو پھر پتہ چل گیا کہ یہ سنت منسوخ نہیں ہے اگر حضور کا ذکر ملے بعد میں بالکل ملیہ میٹھا ہے تو پتہ چلتا کہ یہ دور ظالم بادشاہوں کا نہیں تھا خلفات کا تھا تو یہ سنت منسوخ ہے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا نہیں نہیں نکالی انہوں نے کتے اور حدیث کو پہچاننا آیا حدیث صحیح ہے حسن ہے یا صحیح ہے اس کے میں نے پڑھا تھا کہ اس بابتان دس طریقے ہیں کہے بات درست ہے نہیں وہ جو پہلے بات یہاں ہو چکی صرف تین چار چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ان کے بیان کرنے والے جو ہیں وہ سکہ ہوں حافظہ ان کا درست ہو ایک دوسرے سے ملے ہوں کوئی بیان ایسا نہ ہو سارے باقی شاگردوں کے خلاف کوئی اللہ علق بات کر آشاد نہ ہو کوئی مخفی علت نہ ہو یہ چار ہی چیزیں صحیح حدیث کی تاریخ یہ ہے کہ سکہ ذابط راویوں سے سنزے متصل سے ثابت ہو وہ بیان سب سے علاق قسم کا نہ اوشاد نہ مل نہ بقی ہے تو یہ مہر کا کام ہی ہر فان میں یہی ہے کہ قانون کے برے میں تو رائے نہیں رہ سکتا جن لوگوں نے وہ لا کیا وہ جانتے ہیں اسی طرح یہ علم حدیث بھی سپیشلسٹ لوگوں ہیں ہر علم کے مہروں سے رائے لینی چاہیے کیا ہے مولاک اللہ امسان مجبور کری ہے کفر کرنے کے شرع کرنے کے لئے تو قرآن تو کہتا ہے من کفر باللہ و قلبو مطمئن بل عباد کہ وہ مجبور ہے لیکن اللہ من اکرہا و قلبو مطمئن لیکن ہر طرح میں شہاو رضی اللہ عنہ مستن احمد کی روایت ہے کہ دو آمی جا رہے تھے تو ایک راستے میں درباہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس درباہ پر چڑھا اور انہوں نے ایک تو مان گیا کہ میں یہ کام کرنوں گا لیکن یہ آدمی نا مانا جو مان گیا وہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا جو نا مانا اس کو انہوں نے قتل کر دیا اللہ رسول نے فرمایا کہ جو نا مانا یہ شرع کرنے پر تو وہ جنتی ہے لیکن جو مان گیا تھا مجبوری تھی اس کی وہ جنتی ہے وہ جنمی ہے لیکن قرآن کے لئے جو مجبور کر دیا گیا پھر اس کے کام ہم پاسی ہے اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا یہ روایت یہ متصل نہیں ہو سے رسول اللہ کا صحابی کون بیان کرتا ہے یہ نہیں اور تارک ابن شاہ وغیرہ چھوٹے ہیں دوسری بات یہ کہ مجبور نہیں کر دیا گیا مجبور یہ نہیں کہ مجھے کوئی سرک سے نہیں گزنے جاتا میں کہتا مجبور ہو یہ کوئی نہیں اور راستے جو ادھر سے آ جاتا پھر کوئی حلکی بات تو نہیں تھی مجبور تو ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس کی گردن پر تلوار رکھ لی جائے اور وہ سمجھے کہ اگر میں یہ بات نہیں مانوں گا تو قتل کر دیں گے ایسی بات نہیں کہ صرف گزرنے نہیں دیتے کہ ادھر سے نہیں آپ گزر سکتے تو دوسرا کوئی راستہ اختیار کر لے مگر اس نے توحید کو اتنا معمولی سمجھا کہ میں پہنڈا نہیں کھوٹا کروں گا ادھر سے گزر جاتا ہوں مکھی کیا بات اگر اس کو صحیح مانے نا اس نے بیٹا بڑا جرم کیا کسی نے تلوار نہیں رکھیجی نہ کوئی ایسی کہتا تھا صرف یہ سے کہ ہم گزرنے نہیں دیں گے جب تک چلاوارے تو کیا بات کی نا گزر سکتا دوسرے راستے دور سے چلا جاتا ہے اگر اس کو تسلیم کرے اگر کوئی اب مسلمان غیر مسلموں کے مندر میں جا کر ان کے مسلمات میں شریک ہو کیا آپ وہ دیل اسلام کے خالہ ہوئے تو پچھا تھا خالد خالد بالکل خالد جیسے بشرا رحمان نے کیا اور اب عذر تراشلی عذر ای گناہ بترز گناہ نامراد کرتی حضور کفار کے میلوں میں جاتے تھے حضور کفار کے میلوں میں جا کر بتوں کو سجدے کرتے تھے مرادیں تو انہیں جیسا کیا پر اتھنا کی اور وہ ساری دوسر ہندووں کے رسم کی ساری کی حضور حضور تو جاتے تھے اس کفر سے انہیں ہٹانے کے لیے وہاں تبلیغ کرتے تھے تو جاتی ہے ان کو بتاتی کہ یہ سب بکواس ہے کیونکہ یہ ہوتا حضور کا نمنا یہ کیا بات ہے کھانا تو دین نے کہا کہ اگر چیز حرام نہیں حضور نے یہودیوں کی دعوی یہ تو بے وکو مسلمان کے دل چھوٹ 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 کوئی نہیں بد پکا ہے ہندو پکا ہے کھانا ہم کھا سکتے چیز رہا حرام ہو وہ الگ بات ہے یہ کہ تُو نے ساری ان کی جو ہندوانہ رسم تھی پوجا کی وہ بتوں کی پوجا کی حرام نہیں ربانہ بنا رہی حضور کو بھی بدنام کر رہی کس نے یہ کیا تھا کفر کے کاموں میں ان کے شریک ربانہ السلام نے تو بچہ اتنی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ ویسے ہم تحفہ طاعت کافر کو بھی دیں کوئی بات نہیں انسانیت ہے مگر ان کی کسی مقصود مشرکانہ عید پر ہم انڈا ہی ان کو بیٹھ دینا تحفہ کافر ہو جاتے لیں کہ ہم نے اس کو شرکی تعظیم کی یہ بہت ظاہل اندہل آورت ہے بلکل بکواس کرتی اور جڑے کارم لکھیں جاتی وہ نامراد میں تو معافی مانگلا کہ میرے کو غرض کی ہوئی حضور پاک مواندی ہوتے بہت ظاہر ہیں پچھے جڑے سے پرویز رائی اور نہ دنیا نے تلکل آئے تو آئے ہنسکس تیک کرن رہا ہے انہوں نے کسی بھی کہا نہاں کہ آگے ساڑی ساڑی نماز پڑھو ایک وری بھی کسی کافر نے نہیں کیا اے بغرد ہوئے نہیں بیٹا یہ سارے بہنیں ختم ہوگا بعض چیزیں ایسے ہی جو کفر کی علامت ہیں ہمیں دل چیرنے آپ نے بودھ کے سامنے سجدہ کر دیا یہاں نہیں عقیدہ وغیرہ پوچھے یہ عمر ساری دنیا کو پتا کہ صرف کافر کرتا ہے کافر ہوگا ایسے جو صرف آرامت ہے نا انہوں نے کہا کہ جائے کا پوچھا آقبت میں خدا دوتا ہے فیصلہ کرے یہاں وہ مسلم نہیں رہتا آپ نے صریح بھی لٹکا لی ہندووں کی طرح بودھی رکھ لی یہ تو کفر کے شار پسا چل گیا کہ آپ اسلام میں نہیں رہے چاہتا ہے یہ احساس اگر پیدا کر دیا ایک کا دل کامنینہ بھی اٹھپا گیا میں میں تو یہ بھی کوئی حکم نی خوبت ہونی چاہی دیا مگر یہ احساس پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے ایہو گل میرا مدرہ ان سنینیاں تسی کہاں پوچھاؤ لکھاں ہزاراں من مسلمانوں پہلا متوجہ کری ہے پہ اپنے ملکوں ٹھیک کری اچھے تروار اچھے ترواری اٹھونی پہنی نا ضرورتی کرمہ گونو مارن دی اے ہوئی مجاہد تنظیمہ اکوری بندے دے پوچھ بان کے انہوں روح کرنا کہ ترا آسلام ورنہ ترا حشر برا ہوگا ایک دن بھی نہیں تلنگنا چلپنا جتو انہ آپ ہی فری ہیں تسا بیسی ادھر لے جانے بچے بچے ادھر اسی مرواجانے تدھر بے فکر ہو کہ اپنے نچو ٹپک ظلم تذیر کرنا ہے ورنہ انہوں نے ایک سمکی کافی ہے اے نا کرون جو گے نہیں کئی کئی میر تک دیکھو پیرے لگے ہیں شاعر کرفیل آئے ہیں جلسے ہی چھے آ رہی سکتے انہیں بھی جرے ہیں تیر مجاہدین دی منت کرو کہ مجاہدین رب دانا جتے جہاد چاہی جن پاکستان ہے ایک مسجد ہندوستان سے بودھ خانہ اے دیچ بدماشی ہو رہی ہے اے نا پاک کریے بسم اللہ جدوں یہ تحریک چال پہی نا لوگوں نے دیل چے خیال آ گیا انشاءاللہ کام بہت جلری ہو جنا یہ دیر ہوں نہیں جندی جسنا پہلا میرا ویر گال ہوئی زیادہ ضروری ہے جاہد ہم بہی جہادن کبیرہ مکہ ہندہ سورہ فرکان اللہ نے کہا قرآن کے ذریعے بلا جہاد کر پہلا قرآن پھر آئیے امت زین بدلیے غیر مسلمان تاکلیے جنیاں زبانان دنیاں سب قرآن کریے وہ دنیاں تفسیران کریے لوگوں نے پہلا دین دی جعوت دے گئے دس دیاں سے کشمی نام اسلام ہے کہ مارن سور پہیے نہیں یہ چیزان چلو چنگیاں اگر ایسا ہے ایسا بہت ایسلا ہوئی لوگوں اور کامپٹی سے لوگ مسلمان ہوتے ایسا اور ایسا جانا تھا بسم اللہ مولانا تارک دی میل صاحب ہے مولانا تارک دی میل بھی آتے کنے آجرے فلم وارے گانے آلے توبہ کیتی ہونا یہ مننا ٹھائی گا اگر سے مندے دے تو اللہ تعالی کو مگر کام وسیع پہ مانے دے چاہیے بہت دنیاں غافل ہیں یہ دعوت میں انسی مالے اور اسو دعوت میں تو ہونتو ہی بے خوب یہ آجرے کھاکے چھاپ دے یہ انہوں نے ایک پتا ہوئے بھی یہ تو بہت عظیم شخصید ہے کیوں کرتے ہیں صدیاں تو پادری یا سیاں کتاباں لیکھتے لیکھ تیرہ جو انہوں نے حضور علی شخصید اس طرح بیان کی تھی ایک عیاش آدمی کی ڈاکو اسی دنیا جنہیں وہ بیچارے اپنی دیاد سے سمجھ دیا رہے اس سے پادلے یہ واقعی ایک برا آدمی جنہوں مسلمان ماندے قصور سادھا جیسی انہوں نے صحیح تصویر نہیں بکھا سکتے اپنا کو نمونہ نہیں تیش کردے مانتو دستنا میں لوگ نیک بندے بہت زیر مگر نار جڑا زہر پھیلتا جنہوں دعوی آلیاں کو کہا انہوں نے سمجھ دیا رہے تو مونی اصالی ساڑی نماز حضور جی نماز ہے وہ متحدہ سنتے جاندی بڑی علیہ کو جاندی اپنی اس تو نفید ہے نار زرد بھی بڑا ہو رہا کہ متصف گروہ پیدا ہو رہا جنہ جے وسط نہیں پیدا ہوں دی بھی ہر مسجد نماز پر میں نے ان چشم دی واقعہ سنایا بڑا زمہ دار آدمی اور کئی دیر دعوی آلیاں دی دفتر چے تھے حساب کتاب ترے آقاون انہیں اٹھا دی رمضان شریف جہرم سے ازان ہو چکی افتاری ہو گئے جماعت ہندی سے اندر دیو بندی آلم جماعت کرا دیا ایک جڑے سینا دعوی آلیاں بار کمان انہاں آکھا ہو نماز نہیں پاندھے نہیں یہ لیتے کہ کذی پانیر مشرق یہ تقلیل کردے مشرق اس تو دسوک کرے کی بندہ زبانی جو سامنے آنگے کہنگے نہیں سب مسلمان سی پر آسام نے ایسی مجاہر بھی کٹھے بچوں ہاں سونا بے صرف ایسی مسلمان ہے باقی جیدے نم یہ تو کوئی اپنے جو کا بارتا ہے جنابی تو ہو رہا ہے نمی سامنی اپنی سوڑتے لیکن اقتماعی دعوی جلی ہوئے چیز آسام مورانے کئی باری دستیات شفیق بے ساڑھے نار ہوتے کہ آرزنی کام کر دیا نہیں جماعتنا نواز پڑھ بات جا کے پڑھ دیا کچھیا آرزنی آسام صاحب کی پڑھئیے اے مسلمان نہیں میں کتھا تو کیا ساڑھا بے مرادی ہے بیدوں کے کتاب تکسین کر دیا اہلِ حدیث کی نماز غیر اہلِ حدیث کے پیسے حافظ عبداللہ بابر پر رحمت اللہ علیہ لہی جیسے اتحابت کیسا کہ دیو بندی بریلوی جنہیں مشرقیا تقلیل کر دینا پیچھے یعنی بہت ایسا تحریری ہے حافظ صاحب دے سسر بھی ہے انہوں نے بھدور کے مندے اور آتی ساری تحریری ہے پوری کتاب ہے اہلِ حدیث کی نماز غیر اہلِ حدیث کی مرسا بڑی رحمت اللہ علیہ لہتا ہے مرسا بڑی رحمت اللہ علیہ لہتا ہے پچھلے سال تاغوت کے تاغن سے جہاں آ جائے گا مہم وہ دیکھو جہاں آلین چھاپسی تاغوت اور تاغوت دے تاغنہ جہاد کامیاب کروں دا پھر وہ اپنے مقاصد امریکان رو سزا کرو گا رو سے ندفع کر کے مرکے اپنا پھر دارے ہو جو گا ایک کتاب لے دی تاغوت لینا تیک دا نارے دی یہ دے علاج لیے سوچی ہے نا یہ دے علاج لیے سوچی ہے نا بہت زیادہ تعداد کائل ہوئے بہلکوڈ کٹ کٹ کے پڑے آئی اے مقردین ہے ہو جا فلان ہے بلکل دیکھ وہ کتاب ہی کافی ہے اے حدیث کی نماز غیر اے حدیث کے پیسے وہ تو نہیں نا مقرد ساگر باقیات پہ وکری جائے ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم سب دے پیچھے نماز پر وہ جی کسے پارٹی جنا نماز پر لوگا نے آکھا ہے کیا ساتھ نا تسی عبد المرکلہ دین دے جانا ابنے سبیردان نماز آکھا ہے یار جدو کوئی آکھو گا ہے یار سبا انہیں نماز لی پلایا قرآن دا نیک کم تاونک کیونہ میں آدھنا پڑا جدو آکھن گیا وہ مسلمان مار گی میں نہیں رہنا اے نا دا خون خراب بھی جنی رہنا نماز کیونہ پڑا قرآن نہیں پڑ رہ کبلین ہو دا مونی اے نماز جو میرا جی چیلنج ہے کہ کوئی ایک بندہ کو خواہے کسے صحابی نے کہ بڑے تو بڑے بے ایمان پچھے پڑھ تو انکار نماز ہی ختم کرا جائے اسلام رہ کی گئے ہو خرابیاں دونا دائر آج کرو نماز نہیں چھڑنی بلکور چھڑی دے پھر حسید کابیانی جڑے سی بے ایمان بہت چھر جن کے نبی نہیں اسی من دے یہ نہ پچھر ہی پڑھا یہ ظالم دے پسر نبی من سے ہے یہ تو انہیں یہاں سے اپنا کافر ہونا ڈیکلیئر کریئے اگر وہ نبی یا دا سی نہیں من ہے کافر ہو چکے برا کہا میرے دنیا من ہونا واقعی آٹومیٹک کافر ہے نبی نونا نہ من رہا یہاں جنہاں کی جالی من لے ہو جدا ہو گئے حسید اسلام تو بہت بیٹا حضور آگا ہے نبوت ایک ایسا منصب ہے جنہاں دو مستعبن ہوں گا وہ ایک نہیں رہتند ہے جنہیں نوین امین اولا گمت اے دجھے مسلے امام اے خلیفہ مجدی کوش بھی نہیں گئے کوئی بے وکوف اور غلطی مندہ دے نا اسلام توڑی نکھے جاگا باٹی جوڑا ہے کادیانی نہ دے میرا اونا اونا یہ بھی چوٹی کرے میں روے جانا ہے میری داستان کر دے میرا انٹار جیسے میں اوہ دے مکان سے جانا ہے اور مندہ ہے کہ پائی اوہ سبابینوں لان لیا ہے اور جنہوں مردی لیا میرا مردی شاہ کر دے میرا مردی شاہ کر دے ایڈا وڈا گروو کنٹا لیا مشہر ہمدے بیلکور بیٹا بول بھی نہیں سکلے میرے گے سرکوانا ہاں گا یار تم ایک بلدہ آیا سو سال گزر گیا جتنا جرد سے تو کلالا ماریا کوئی ایڈا وڈا گروو کنٹا لیا مردی شاہ کر دے میرا ایسی بنیادی بات توانا قرآن دے مردی شاہ کر دے اگر ایڈا جواب ہے کچھ دے شدنا بیٹا سوکھی گیا دا جسے کو فسیاہ ہوندہ ہے شکر کرو جب ماں پر تو سیدہ دیل میں دے ورنہ مسرک تبیل کرنا بہت اپ ایک آدمی پلیا ہوندہ وہ دے رشتہ داریاں ہوندی ہیں بہت سارے مفاد ہوندے ہیں من خلیفہ چائر ہوندہ دس لاکھ پیڑ داوے تنہا مولید ساکھ کو ہے گی لڑا انہوں آکھے بہیدرو ہاتھ دے رہا روحیت سے اسلام نہ قبول کرنا جا یوسف کو انہا اسلام قبول کرتا اگر تو کوئی اسلام قبول نہ کرے کہ مسلمان باندھی بڑی تک دفان دیا یہ خباروں سے فکروایا آنا انہاں پادریاں انہاں اللہ علیہ نے خبار دکھڑایا کہ یوسف نے انہا اسلام قبول کر دیا گا دعا کرے گا تو کوئی مسلمان نہ ہوئے پارشانیاں 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 چلتا ہے پارشانیاں 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 بڑا صبر چاہیتا بڑا حاصلہ ہوئے اللہ کو مرض مانگی سوکھی کاتھی نہیں ماسری پارشانیاں رشتے دارالدبار جانتی ساہو ہمیں نہیں بیگی شیخ یہ سارے دوستی رہنا انہاں وحد تے امت جائید وحد تے امت میری کتاب پڑھو پائی پہلائنا مسئیبتان جو نجات پائیے اپنا کتاب جو سائی سمجھے ڈٹ کے رہنا مگر باتی امت تے بھی رہان کرو وہ بھی کلمان کو آگا وہ اپنی جگہ سے صحیح سمجھے اگر غلطی لگی تو غلطی لہا کوئی حل کر رہا ہی اے تھوڑا کٹ کے پرانس انہاں کوئی صحیح ہیا کوئی ہندو کاؤن ہے سارتو باد انہاں مستدان ہے مسلمان کیوں نہیں جو غلطی یا گمرائی دانا کفر دیا ہو ہاں کوئی بریردی یا دیو بندی یا دوداشی یا جگہ کہا میں آنیا رسول اللہ نماندہ کہا رسول اللہ پھر کمانگی کافر جدو اس آرتو برد کے جاناں قربان کھاندہ ہے علم دا باد دا کٹ آئے انہاں دے آزمان دس سے آئے ہوئی دینے اور بچارے لگئے انہاں علم نہ حل کرانکی تو انہاں جس غلط فہمین دور کرئے کافر کافر کہا دے کافر ہے ہو ڈیل پیر کے بیکھا جائے کہیں یہاں دے دینا چھاٹے نڑوں زیادہ محبت ہے رسول اللہ دے بیٹا جنہ نے انکار کیتا ہو آپس ایک دوئی دا انکار کیتا ہے تو حضرت حلید ہے میرے معاویر لانت کرائی میں مرانت ہے ایساں کافر ہو جنبا برا کیتا ہو باکر کافر نہیں ہوتا کافر فرح رسول اللہ دے انکار نہ ہو تو کہا دے میں نہیں رسول اللہ لانت ہے باقی اگر کوئی سمجھ دا بہلی نے کاترانوں پناہ دیتی برا ایساں بگ منی پر ہونا نم لانت کر رہا ایساں دے آپس مام لے کافر نہیں بناؤ دے کافر لی بڑی وڑی گیا دا کہ جنہوں رسول من کے جین تایا سینا کوئی کمبخت شرک پی جا کر میں نہیں ہوں لبی مانتا ایساں بگیر انہیں کافر نہیں ہوں ایساں دے غلط کاؤں گمراہ کاؤں چھوٹا کاؤں جو مرضی کاؤں تو اس کے لئے لئے بات دیں صاحب بھاری آپس ایساں دے انکار بیلکل دسیئے گا توچھ رہے ہیں صاحبہ قرآن نے کہتا رہا زبانی برا کاؤں تک نہیں رہی گیا قتل چیٹا ایساں جنگان لڑیاں ایک دوسرے دے سر لائے ستارہ ستارہ ہزار بندہ حضرت 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 مرے حالانکہ قتل چیٹا رہا ہے زبانی برا پڑا کاؤں ایک مومن تا قتل جانبی مراد مگڑے ہو کہاں گے مغالطہ لگا مغالطے پروں ہو گیا کافر نہ آسانی نہ کیا کرو کافر بہت ہوگی ایک واقعہ بیٹا جوڑا ہلا دینلی کافی ہے حضرت اسامہ بن زیاد رسولہ دے دے لادرے جانگتے پیجیا ایک کافر ادھا بے ایمان بہادر بے بہت مسلمان مار رہے بیل سارے اندھے پار گیا غصہ نبیہ کابو آیا یہ بوٹیاں اڑاؤنے واقعی ہی ہویا جو کہ ریچ آ گیا جو نے لگے قتل کرنے انہیں کلمہ پڑتا مگڑ حضرت اسامہ نے چھڑے آ رہے قتل کرنے انہیں بظاہر حالات گل ٹھیک نظر ہوں انہیں بھی جانب چھڑے مگڑ ایک کلمہ ہی ڈیس ہے جنہوں میں لوگانے مٹی ٹوڑاتا پھر رسول کریم علیہ السلام نے جو خبر ملی کہ آپ نے بہت جو اسامہ پیشہ ناراضگی زیادہ آر کیتا کہ اسامہ تو انہوں کلمہ پڑھن تو بات کیوں قتل کیتا انہیں آکھا اللہ رسول ہے انہیں مارے تھی پھر مارے تھی کہ انہیں کلمہ پڑھیا ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہن تو قیامت دین اصلاح اللہ جواب کی دیں گا جتے حضرت اسامہ دے میں اتنا ڈریا کہ میرا دل چاہا کہ کاش میں نویں سرے تو مسلمان ہوں گا تاکہ میرے گناہ پچھلے ماں پڑھیں اور اس سے تو ڈرے حضرت علیہ بڑی محبت اہل بیت ایک فرد رسولہ دی گوچ پڑھے مگر حضرت علیہ بڑی پیغام پڑھ جا کہ اسامہ میرا ساتھ دی جواب چاہا کہ اب امیر المومن تو اگر کہا نا شیر نے موں کھول جاتے دی داڑا جو بڑھ جا میں ادھے موں چلا جاؤں مگر مسلمان آجی جنگ نہیں میں اونا ایک مریاج دا میرے حضرت کلمہ پڑھ لیا حضرت جنگ دے حضرت کے ساتھ میں انہوں یادے تک رونا آکے حضور نے آکھا کہ جواب کی تو ہو جائیں گا جتے انہیں لائر اللہ پیشن کا ایتھے جدی پوچھنی تو رہے ہوندے منا رہے ہون تو اشاد اللہ اللہ کئی جاندے یہ انہوں نے وڈنوں نہیں ہٹ دے کڑھ آئے جی حضرت کڑھ آئے جین لائی پھر دے کرمہ گوانو ماری گندو غلطی ہے جا غلطی کوئی علم نہ حل کرو تو اڈکو جواب آنوں دی کہلان دے دےو میری مسجد تے نم پتا سوال بریل بھی کنے ہوندے جو بندی ہوندے صرف اس تو آئے ہوندے حالاکہ میں تردیل نہیں کرنا بیا گل تو آئی نہیں تھی مگر دلائل نہ کتاباں نہ اور وہ من دے بیا بے واقعہ معقول طریقہ آئے تو آئییں چوٹی دیا کتاباں آئے نا دے راویے پرخلو انہوں نے آدمان کی بھی جاندے ہوندے یارو بالکل جو آنا ٹھیک ایسی جو مرضی پرلا پای ہو سہیدہ سنلا انہوں کو سوائے کافر کے آن بیر وٹن مارنے کوئی شاہ نا علمی طور سے کوئی جواب ہے انہوں نے یہ والا معاملہ تو بنیا ہے کافر کے اندھا بسم اللہ سے گمت بیٹھے سوائل جو مرضی کہیں بڑے شیاء پھلا نے میں ایک شیاء عالم ساتھ جانا لاؤ میری دعوت ہے جیڑا مرضی جامعہ دا شاکل حدیث تیار کر لو جی پانچ منٹو دے کے کر جائے تو میرا نکبر دے اے بھول سکتے شیاء دے انہوں کو علم تھوڑا پہاڑا علم دے ہو اے ڈے ڈے مجھ سے دیا صرف میں ایک بندہ جڑا جاننا ہوں کیونکہ میں انہوں نے ساری حدیث پڑھی وہ دے راوی دیکھے انہوں نے یہ کتابانا میرے کو ٹیرے دیکھے ایک سو داس جل جو ایک کتاب ہی ہوئے وہ آ پاکے میں توبہ توبہ یہ ہے تیر کوئی بھی ہے کوئی چھوٹنی بولنا نہ لکی رہا لائیاں میں توکھا دے لی مستندگر ہوگی روایت صحیح ہے وہ دے چھوٹنی جا کرو پھر صحیح ہے کی نہیں ساڑھے عالماندہ حال کی ہوئی مولانا صدیق مرموم ہوگا جو ٹوٹھیاں رویتاں شیئیاں دیاں وہ دے کے جواب دندے اے تیر اپنے بچانوں تیر دیو کو بنا سکنے جدو وہ دے سامنے جاندے ہوندہ یار تیر 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 اپنی موضوع حدیثاں سر دندے دے یہ ساریاں موضوع تو کوئی اوڑ یاو جنھوں اسی صحیح من ہے ہمیسہ کسی نہ گل کرو عیسائی نہ کرو ہندو نہ کرو اے عدل لاحقم اللہ تعالی دا کہ کسی دی دشمنی طوانوانی آنا کردے کر تُسی ہمیں ظلم کرنا شروع کر جو اگرہ کئی دانہ ایمان داری او کون اپنے کوئے گل کر کے کہا کہ ہندو آگے ہیں وہ کہاں گے یار قدم اسی آنے تُسی الآم لاؤ دے اے تو کسی ذرکے مجھے رہا ہی کھالک کرنی اوہ دا ٹھوس موات جن اوہ دے عالم من دے اوہ پیش کرو ایک دن اوہ کچھیاں رویتاں پھڑکے دویاں میں وقتی طور سے تاری مروارا ہوگے جیساں آرم کو کردے ہوگا کوئی رویت ہے گی ہی جیساں پیش کرنے ایک اور رویت کرتے ہیں نبیش صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبیش صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیڑے میرے صحابہ رہے ہیں ستاریاں نہیں مانا کہ تشی ایک ستاری بھی ہاں صحابی کا نجوم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیٹا حال پہ ہی بھی دنیا نے تکیئے نوہ اکھنا ساتھے اپنے جنہیں حدیث دے حال میں اوہنا ساراں کیا کہ باطل موضوع اور کس ہے بلکل چوٹی کری تے میرا چوٹا پردہ پاوڑی نا غلطی ہیں دے صحابہ دیاں کھوڑے گل کر دے علمہ علمانی صاحب فرماؤں دے کڑے صحابی دے پیروی کرنی ایک صحابی اندھا شاہ حلال ہے دو جاندہ حرام ہے ایک اندھا روزہ دی حال چاہ برف کھالی جلی اسمان تو گھر دی ہو لے کوئی روزہ نہیں چھوٹا اے ڈا وڈا صحابی واندھا کوئی امد مندہ کتھو اے جالی گل کری جیدہ مرضی مگر لگ دو ہزار دو انسان سی غلطیوں میں ہوئی اے بناوٹی حدیث ہے اے کوئی شاہ نہیں بلکل دنیا چیکی اتھارٹی اللہ رسول جڑا غلطی نہیں کرتا دجھے نیک ہے اے کیا اچھے اثر تو ہزار دو مگر انسان ہی ہے یہ بلکل جالی گلہ بڑی کوئی نہیں چل سکتا مگر جیدہ وہ مسالہ کر کر دیجئے ہیں بھائی صحابی واندھا فتوہ دیلہ کیا رہا پھر آگا توبہ 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 رہن دیو پھر اندھا دیکھو غرفی ہوئی اللہ معاف کرے دین اللہ کرو لاؤ تو دے رسول کرو لاؤ ایک ہے تو جنہاں بڑا ہوتا ہے جماعت المسلمین میں رہی حدیث میں اشکار اس قرآن میں جماعت المسلمین میں رہی ہو بھی مار حالانکہ بندے ہونا جی مخلص یا بڑے اوچارے نیک یا بڑے دیندار مگر وہ خارجیں ہوں مار وگی بے اپنے ساتھ سارے انہوں کافران کسی جنازہ نہیں پڑھ دے نماز نہیں پڑھ دے اے ہو جو میں ہوں رونہ رونڈے اب ایک کام نہ کرو بے نماز پڑھو جنازے پڑھو سب نو پر آب مننو محبت کرو غرطی کو ہے گئی تے انہیں بیگ کہ دے حال مانا طریقہ نا پائی تیری اگلہ جڑی یا ویخلا قرآن حدیث وہ شاید پیار نا سنکے مانوی جاوے ایک طریقہ تو یہ جماعتی انہوں نے چھڑ دیتی دعا سلام چھڑ دیتا یہ جو تس ہی انہوں دو دخنوں تک آ دے یہ بیٹا فرد چوٹھے دی ہوئے تے قیامت دے رہنے پھال لیا بھی اس آنویں اللہ سمجھایا ہاں کی جواب ہوگا پھلے انہوں نے یہ مست جان جاؤ نال نماز پڑھو پیار کرو خوڑی 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 کو پچھی لگے تو یارا رفع جدان کر رہے کی تو انہوں نے یہ سمجھایا اور دا موقع میں دے اور اس خاطر تے کئی وڑی یہ بھی اگر کوئی کر لیا بھی انہوں نے مست پیدا نہ کرے یہ بھی کوئی ڈر نہیں جو مسئل تو کامل ہوئے اللہ دے رسول علیہ السلام تو زیادہ کوئی حق سے چلنا رہا سی آپنوں کو ڈرس ہی کہلے اللہ دے مزی نہیں آپ نے کیوں بیٹا صحیح بخاری چاہتا ہے اگر ایک قوم نوی نوی مسلمان نہ ہوئی ہوں کوئی اور مسئلہ نہ لے تو میں خانہ کعبہ شہید کرا کے انہوں ابراہیم علیہ السلام دی ترزدہ بنوازن آس دو دروازے ہوں دے ایک دروازے داخل ہوں پہ زمین تے ہوں دی پہ حتیم نو بیچ داخل کرتا یہ ہوئی سی بڑائیمی بنا بعج پوریش نے جو پیسے نہ نکڑے اینا حتیم باہر کر دیتا دجا جزو مجاور بن کے بے گئے بے لوٹنا بخشیش ازلی اچھا دروازہ کرتا پہ پاڑی علاقے بے جانگے ہوں تک ہے جزو جاندان لے بخشیش میرا دندہ ٹھیک انہیں تک کا پچھا حضور نے کہا میرا اے شاو کا مر کران نوے نوے قدمہ پڑھا ہے کہا رفضہ کرتا یہ بات حضرت عبداللہ بن زبیر نے سنیا سے اپنی خالہ کونہ پناہ بھی تا پھر حجاج ظالم نے آکے سیاسی دشمنی مر کے ٹاکے ہو کہا یعنی رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں مسلم نہ ہوں دے پہ آکھ ہم کرنا سی مگر فتنیں تو میں نہیں کرنا یہ تو پتا کی لگا پہ دین حکمت سے باب سوچ اب دوئی طرف آئی نیان کہتا ہے سارے مطرفر ہوگا اپنے درسانج لیا ہوں دا وہ آپ سنتے عمل کرنا لگا کوئی اکل تو بھی کامل لنا تھی اے تھوڑے دنے فتاواں نائن تے بچے نے پوچھا ہے کہ جاسوس جاندے دو جے ملکاں نمازاں پڑھ مانا داڑیاں مراد ہیں نماز قطرنا پڑھ وہ تے ہندو بن کر رہا ایک ایک بندے دی نظر ہوں تے پھاڑنا دانگی مسلمان حکومت دی خدمت ہونے کی کہنے پائزی اسے پہ کابو آدی جاسوس ایتھے انہوں نے سوڑ جا رہا ہے نماز داڑی پڑھانے اے بھی ٹھیک ہی جڑا ہے وڈہ مقصد پیشے نظر ہے کہ اپنی مسلمان حکومت انہوں نے اتنا کے نہیں آئے انہوں بچاؤنا ہے جیڑے نہیں ہے نا گرلا نو سمجھے او ظاہری پڑھا میں اتے اتے تردے نا آپ ہی ڈب دے مسلمان ہنہوں ہی لے ڈب دے روہ جی لیتھے دا کے کٹام دے چلو 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 بکھڑی گل پہ نا آج سمجھنا جاتا ہوں ساری کہ دین جڑا نا ہو بالکل نہیں بیوکوفان سا دین ہو بالکل دانائی یا حکمت یا کہ وقت بیک ہو مولانا جسا سکو حکیم صاحب نے حدیث بھی اکنائی کہ اس تیرے بھی اوپرہ لے جیڑے لوگ اور سراخ اس تیرے بھی جیڑے بھی جیڑے اوٹو بجان بھی اگل اس تیرے بھی اپلائٹ دی ہاں چیز یہ معاشرے کی مثال بھی جتھے ہیں جس مرگیاں سوائٹ جو ہے کشتی سارے کٹھے سوائٹ اگر فساد پھیل گیا تجرا تحجد خان انہیں بچنا بچے بچیں گھر جانے آپ بھی انہیں مجبور ہو جانا مقدمہ ہار جو گا رشو جنہی تھا نظاروں دے گا وہ کسا شکنجج کا حصہ دوں گا اس تو حل لے یہ جب آپ نے رسول کریم مثال بڑی تیاری جب جب برسل اکتدار ہے کشتی اترے ایسے اگر غلط کا مہون لگا سراخ کر پانی کٹڑ لی تو اترے بیرن مسانوں کی قرضت پانی آگیا سب نے ڈبنا یہ مثال آپ نے ہو جاتی انسان ایک معاشر تھی حیوان ہے میری ڈھل کے انہیں رہنا جس تو خراب بھی آئی تو پھر تیرین کرنا ٹپ کے بھی جراسی ماجنے سارے چکرنے رو بے برائی اگر محلے جھون لگے اس سے سارے انہوں کروں تاں نہیں رکو گے کسے دن میں پھر سارے ٹپو گے وچے تحجد خان جانگی یہ جو ذمہ داری جو بیان ہوئی گا کہ ہر مسلمان معاشرہ دی اصلاح ذا ذمہ دار ہے ایک قدرتی پولیس میں آئی دن میں بیشنا چیزا پولیس آئی گا نہیں اے آپ خود آزا سپائی ہو خود کھڑا ہو جائے کیوں ہیں مرحبت ماشی ہو رہے اے ہوئی جو انہوں نے سوہر چھٹ گئے بہر کوئے انہوں نے کہا یاراسی پرائی گا کیوں آئیئے آئیئے احتساب چھٹ بیٹھے کی ہو رہے آئے اے نو پرائیا چکڑا سمجھے انہوں نے تیر جائے انہوں نے سارے اپنے کراچ بچے بچیاں سکول کارجوں نے ہونے نہیں لے جائے بہت اعلیٰ مثال حضور نے جاتی ہے کہ اگر بیڑے وکرد سربراہ اور ذمہ دار لوگ مردیاں دے عالم نہیں کنٹرول کرنگے پھر فساد پھیل جو اچھا جو ایک سوال ہے کہ کوئی بھی فی مینجری ہے وہ سپیچ کرسکتی ہے مردانوں سامنے مٹھا گیا کہ ارتانوں سامنے مٹھا گیا دنہ کو پردیلہ احتمام کرسکتی بیٹا کر کے نا سادہ حال ہے اگر مرد ہوں گئے باسو تو پھر عورتان پر چاری ہیں جو کوئی پڑی لکھی اگر کر دے جمعہ الحدار یا بچیاں ہیں تو بڑے لوگانوں فیضہ ہو رہے اللہ ہی رس پہ آر دجے باقیدہ و پردہ بھی کر دیا سارا اچھا تو اے پھر ان جمعہ اممہ ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سی تو وہ بے شمار لوگوں نہ کوئی پران سکھ رہے ان دے جمعہ حدیثاں پوچھ رہے علم دا کس مدرسہ ہی مسجد نویت پردے پچھے بیگے لوگ سکھی رہے ہیں تو یہ تے ہن ساڑی بس ہوئی نا بجھو مرد بس ہو گئے اید میں نا بچیاں تے بڑی شعباش ہے انہیں ایسے کام کرتے ہیں ہر شہر بے شمار بچیاں ہوتے پر رہی ہیں بڑا عالا قرآن حدیث فقہ تکثیرہ مرد کرن کو ہی نہ تے آورتان بچاری ہیں جنگی کوئی سمجھ داروں بھی نہ کرنے پھر سافل پیٹ دی ہم نہیں جمعہ 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 جنگی ہوتے حکم مرد نہیں پڑھا ہے اور گلہ اور بھئی پڑے لکھے آدمی داد دینا میں ہوں ام آشاء جی دس جا سارا حدیثاں تو اڑیاں ہزاراں اونا تنگو او تے کہنے آکھا بے نماز نہیں پڑھا سے ام آشاء حدیثاں کن سنو جی گل جڑیوں بھارم موکرنی کی دیجئے دیگرہ گر ہونا عورتوں نے امامت کرا سگیے عورت عورتوں نے امامت کرا ہے امامت مردنی نے مسئلہ دست سگیے اگر آرما فاضلہ کئی ایسے ساڑھے حدیث نے آرما دینا دی استاد جنہی نے کئی او عورتوں منعکبی انہی نے بکا دا حدیث پڑھی یہ سننا نہیں ذکر ہوں گا کیا بڑیاں بڑیاں عورتوں پڑیاں عالم ہوں گی اگر دو بندے آپس سے جماعتنا نماز پڑھ رہے ہیں جگہ مجھے دیا بات دلی چھو جڑا نوہ مند آگے ملدا او دے بارے سے کی تو کس طرح آپ نے جماعتنا نماز پڑھ رہے ہیں جماعت ہو رہی سے کوئی آیا تو دی رکھنا رہیں گے نہیں مولا نا دو بندے دو نے نا جماعت چھے یعنی نال نال کھڑے نہیں تیسرے بندے دا آمدہ امکان نہیں ہے گا پھر آ گیا پھر آ گیا وہ کسا ملے گا بس یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں یہ جو بھی امام لے دو جے پاسے کھڑا ہو جائے وہ تھے ہی کھڑے رہے ہیں تینہ بندے ہوں زیادہ نہ ہو جائے یہ کودر تے کودر کہ جماعت پھر بھی ٹھیک ہے نہ امام اگے جائد نہ پچھے ہٹنا تینہ تے ہو سکتے کہ سجھے خبے دو مختی کھڑے ہو جائے ہیں امام اگے جگہ سے جو بھی مرضی کر رہے ہیں تو اپنی جگہ چھاک کے اگے ہو سکتے اگے ہو سکتے بلکر وہ بھی ہو سکتا نمازی پچھے ہاں میں نے بتائی ابن مسعود رہ جنہوں نے اسی طرح تھے ایک اس طرف درمیان میں وہ کھڑے رہ پڑا ہے وہ آدمی کہا کہ ایسا ہی سنت ہے یہ بھی ٹھیک ہے جماعت ہوں دیا ایک جماعت ہو چکی دو تر بندے باچ آگئے چار بندے وہ جماعت کرا سکتے جماعت دیا ہے مسافر تیرا کیا کوئی ہے نا کسے بساندار داو گئے راجہ سیٹیشن تو تھی تھی کہ جڑے آئے کر کر کی تو رہے گئے جرا باقیدہ بستاندار دیتھے ازانہ ہوں دیا امام یہ تھے دوسری جماعت نہیں کرنی تھی یہ بلکل ہمیں بخیر بناؤنے کیا لیا جے جماعت دی قدر کٹوڑی ہو میں نے دیر آیا آپ پاپنی کرے جماعت کالی رہ گی تو تولینے ہی بن گئی یہ سوئے ہو جنہوں سزا دینی تھی کہ تم رہا گیا نونا رام کا حضور پاکر جماعت نے کسے نہیں کی تھی جرا مسال دندے حضور پاکر بھی وہ ایک فرض پڑھ رہا اس ایک نفر فرضنالہ کو بھاؤنے فرضنالہ نے مڑکے کوئی اپنی جماعت تھی ساری عمر چے قصہ ہوئی ہے تظیر لامل بنی تھا وہاں دے سوئی دین رکھے جنگی آسی گزار دے کتھے آیا کہ فرضنالہ نے مڑکے پڑھی کوئی دلیل نہیں ہو رہے جماعت نا ظلم ہے کہ آدمی اپا اپنی جماعت نا کرے جماعت کا گی رہی تھا سب دورنوں سے بہت دوازان ہوئی پوز دینا جاہے شاملوں یہ وہ نا ہی میرا پرائیدہ ستیانات کی جماعت رہی کوئی نہیں گئی دو دو آئے تن تن آئے پڑھی گئے ایک دفعہ مام خودی بھرہ مسئلہ لائے میں جماعت پڑھتے ہیں تو مام صاحب خطبہ دے رہے بیلی بند ہو گئی حالانکہ چاندر مہتر وہ مسئلی لوگوں نے مغرب اپنی جماعت کھڑی 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 اچھا حالے ہو انہاں پہلی رکھت رکھت نہیں رکھو تک نہیں گئے ہی لی آگئی خودبہ شروعہ اگر ترام پر کے در بھائی خیاری بھائی امام نو بیکھنا ہی کوئی ناپنا ہی علو سزا کیلی جگہا امام بھول ہی فرمت اللہ رہا دی جامیج میں بھگداد آچھا مغادہ پڑی ہے امام صاحب قرآن دو آمین کہتے ہیں مغرب مکتدی بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کبھی وہ چڑھے خطیب جامیج میں وہ کہتے ہیں زہرہ فکہ سے کائے لے اسی کیوں نہیں کہتے ہیں نہیں میرا ویدہ بھی گر یاد رکھنی ہے فکہ جڑی نا وہ تک کتاب بات گئی لی امام بنیفہ کیا سارے دفتر لکھے وہ دے جو ویدین اب امام صاحب مذہب کی یہ مسجدان جنی ہے کچھ ٹھکا نہیں جیسے آتے بنیاں سی اسے گروہ قرآن ایک امام موسیٰ قاظم دی بنیاں کوئی سننی ہوتے پھر قابض ہو جاندے تو انہیں کھنڈی شیادی طرح نہیں پڑھتے مذہب کتاب بات چھو پتا نہیں امام بنیفہ دا کہ حولی آمین آن دے یہ جو بھی دفتر ہونا دے شاگردان لکھے سارے آج تک چلے آن دے اس سے کم نے تو بیتا تصم پیدا کیا جد رہے انہوں پتا سی بھی ساری یہ چیزیں کتاب بات ہے انہوں امام بخاری سارے دیران دے استاد دانے ایک بہت بڑے امام سفیان ابن اویان بہت ہم تھام میں سنننے انہوں نے جدو پڑی گلد کسے انہوں معجرہ فائدہ کر لیگے کسے چھڑ لیگے انہوں سنت غیر مقلا سننے کلی چنگی جل کسے سے دل پی نفرت نہ پیلا جدو ایک کرنوڑے بن گئے انہوں اکھر چھڑتی دنیا نے سون کھالی بجے کر لیا پس ہی بن جنا چمار پسا سارے آلمان ہوا پہ وہی لکھیا تے میلی گیا گروہ نہیں چھڑ دی میرے صرف ایسے تو خلاف اور کسے کو کوئی دلیل نہیں کوئی گل نہیں کر سکتا صرف اہی مولیس آگ یار ساراں ٹھیکا تھا کمانا جو میں جاننا کہ انپڑھا نہیں گلانی بیدہ دونے صحابہ رہے محمد یہ کہا کوئی ہو کردہ سی کوئی یہ دلیل ہوں ہتھ پائیے توبہ توبہ ہو جانتی مگر ایک ہی سواب ہوندہ ستائیوں نے گوال ہے بہت دونے بیٹا کنیا نے سنت مقدہ کیا جو میں میں کہتا کہی ہو بھی یہ نا جو میں حضور تو بغیر نماز نہیں جماعت تو بغیر نماز جنوں کوئی ادھر نہیں تھی انہیں پڑی اہل جرمائے بھی بے فرض آیا کہ جماعت نہ پڑی اس تو عام ممولی کوشش پوری ہونی چاہی مگر وہ صدی پاروں سواب جو آپ نے دست ہیں وہ تو کوشش آل مند صلی ہوئی یہ نہیں آکھ ہوئی نہیں یہ کھونا سواب ہے وہ درست آئی گنا آدمی صورت ختم کر کے دعا کر کے تجریہ ہنگامی حراج کنوت نازلان فرضان اے بات اے رکوت بات میں نہیں پڑھاؤں کیونکہ حضرت عمر بھی نہیں سی پڑھاؤں اے میں نائم جو میں حضرت عمر کنگے سی جو میں حضرت عمر ایران کی تاب لوگو ٹھیک ہے اچھی بیدت ہے مگر اصل نماز دا وقت پچھلا ہے اسے بھی آپ پڑھ دی اے ہوئے حضرت عثمان کردے خلیفہ کو پڑھ دا وہ آپ کہیں دے سی پہ کوئی نیجے وقت صرف تسی گلوں لونی یا دلال ہو ورنہ آپ حضرت عمر صحیح بخاری مسلم ورلہ چیتنا مونان آخر امدرہ چیتکونا اے پہلے ویڈے چلی پڑھ دے جینا کسے افضل جدو نمازی بچہ مندے سارے یا رضبیت تحجدی ہے یاد دجی نماز مندے ہنکھیان نازے نہیں اترابیر تحجدے کی یہ تحجدہ پتا نہیں بودا آخری وقتی افضل ہے اے کوئی روڑے آئی گل یہ آٹھوں لیویییے میں پڑھ دے ہیں یہ آلے جیسے میں آٹھوں لیسے دنیا حیقین سارے ہنو بیٹا پتا ہے یہ تحجد سی یہ اس تو آٹھیں رکھنا تھی بچہ باقی جدو پھر پہلے ویڑے پڑھ لگ پہ وہ پھر خیال آیا جیسی پچھلے ویڑے سواب دکھوایا حاصل سواب چھوڑا تھی ہونسان میں ڈبل کرنا تھی یہ وہ گیارہ انگوں پھر ہونے بائی کیونکہ تاغ نہیں سے کھوڑ یہ ٹی تاغ ٹیٹیاں پہ وہ خامی پوری کری جیسے افضل وقت ہی نہ ہو جیسے نسکار بیٹھے انہیں یہ رکھتاں تو گنیاں پڑھیں اے زین نشاہ رضی اللہ عنہ فرماؤں دے جنہ نے پہلا وقت منیانا پہلے پیچھلے ویڑے سی ہو تو اس سے دے رہا گیارہ آل بلکو ٹھیک ابھی جیسے دے رات ہو جانا پڑھیں کہ جن نہ فجر دے ازان دے نیڑے جا کے پڑھیں نہ تیسرا کے سا رات رہ جائے انہیں جائے گا سوال نماز دے نماز دے کوئی وکھری نماز آپ نے نہیں پڑھی سلکھو ٹھیک تیسے طرح سنے جا سکتا ہے کہ امام ربی محراب سے قرآن کرو اے وی امام مالک نے جو پچھا اے آج رہا قرآن تراویین ختم کر دے اے سنت ہے انا کھا بالکل سنت ہے ایک بھی دریئر نہیں دے سکتے قرآن تراویین کو ختم کر دے اے وی آپ پہ کر دے ایک اے کر دیا پھر لوگوں نے آکھا ہوں تو سنو گے اے پھساؤن لی کہنا کیا کہنا ترہ قرآن ختم کر دے کٹے بھی نہیں آنے یہ تو امام کرو بھی آنے میں ایک جامعہ مسئل دارو سلام جو اے کھا ایک بھی مسئل بھی میرا آپسی ہو دے ہو زمانے سے فیکر ہے نہیں جدے جدے جماعتہ ہوں دے ہیں ایک امام دا لکھ دے کہ میں انہوں بھی کھا بھی ہو بھی یہاں رکھتا تھی کول ہو اللہ موش نہیں ہی اور پڑے آنے کول ہو اللہ آز بھی یہاں تھی روزانہ تو پھر وہاں دے آئے امام کرو بھی دلکل ٹھیک کر دا او دنوں سورہ اخلاس لا سواب بڑا ہے زجے پسے کٹے بھی نہیں ہوں دا بھی رمضان قرآن ختم کرنا سنت ایک گھانسو کا آپ پھسایا ہویا قرآن پڑھنا چوندے کھر نہیں پڑ سکے روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو اوہ نماز تحجد میرا ویر گوا کے نا جیدی جی آزت پہن دے بھی یار رمضان شریف تے پڑھ لو تحجد تو جانت رائی ہے نماز بیلکل ایڈے وڈے دیو بندی آرم سی دیو بند صدر مزرس اور آپ دیو بندی مندے بے ساڈے چھوڑی ساہوڑا کوئی بھی نیا سیدانو شاکس میری بخاری شریف دی شراعیت اوہ آپ آن دے ایس گلنو منہ ابگیر کوئی چارہ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان کوئی دو نماز آنی پڑھیں تحرابی کوئی وکھری رہتا ہے ایک کوئی نماز سی رکھتا ہوں دیو دیو اوہ ہی سی دنیا سار اچھلے وڈے پڑھ دے سی ہروں لوگ تحجیز کہلنے پہلے وڈے اے آپ نہ رکھیا اللہ دے رسول اللہ صحابیوں نے ترابیہ کیا کسے لیا کہ بات علمانے نے آپ پہ ناکڑ لیا جیسے نہ مغالصہ پہنے دو نماز آنی ہیں نماز ایک کی ناسی کہ صلاة اللہ رات دی نماز اور یہ سوائلے چوہ بھی پتہ لگنا چاہی دا پہ ہون بھی ایک آدمی اگر کدی محصول ہے مسئلہ یاد رکھو اممہ ایشاہ نم پچھا کہ رسول اللہ تحجیز کلے کلے بیلے پڑھی فرمایا کدی ایشاہ دے نالی پڑھ لی ہے کدی ادھی رات پڑھی ہے کدی پچھلے سی پڑھی ہے زیادہ سواب پچھلے ایس تو جنو ایشاہ دے چار فرد دو سنتوان بندہ پڑھ لیں گا ایدو آباد پڑھو ایک ویتر پڑھ دے پڑھنے اوہ ایس نماز ہون تحجیز شروع ہو چکے اوہ ایشاہ نہیں رہی ایشاہ چار فرد دو سنتوانتے ختم ہے اے ہون رات دی نماز شروع ہو پڑھنے تو ایک پڑھ چین پڑھ دینے پڑھنا ایس تو ہنکی یارم آف ہاں دیکھا اگر کوئی سامجھنا پچھلے ایسے بھی یارم رکھنا پڑھ لائے اور دجہ کوئی سامجھنا پڑھ لیں گا افضل ہوا پھچھلے ویتر دیا دے ہی ایشت سنتو شروع کردی یہ رون نکھیی بھایا اوہ تے بھی جاناو نا ہتہ جتیہ لگ جاؤ میرے بھی شہد ہو اس کام مجھے بھاو میں نے کہا جی گیا یہ حدیث ہے جب ہارا ہے خود میں بھی مور گئے کوئنا سنے آگے اگو نے خندق خودھی گئی خود بھاو ساہب آپ رہاں ایک خودے پھو رگے انہوں نے کمیز اٹھا کے دکھا ہے کہ پتھر بد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز دکھا کے دکھا ہے کہ دو بد ہے انہوں نے کہا جی کتے لگیا وہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے ایک ایک نیا کیا باکنی راستے صبح جائدہ میں اٹھنے بھروس دیا یا توانو تصدیر دسوں میں گری کرتے ہیں میں ان توانو بلکل نشان لگے ایس وائل فوٹو سٹیر کر آکے حدیث دی کتاب ماں کہانیاں نہیں حدیث باقرادہ سان لنا انہوں نے دیئے تو اس پاہی نو کہا یہ بہت چھے تیرے علم تیری نا دیتے چھو مغالتے نا کیا پھرت کرلا دور جیتے چھو ہٹ ترمی کرلا تیری مرک بلکل پتھر بچے ایتھو میں آپ نا اپنے بریلی دوستانوں کئی بڑی آنمتزیان دے حضور بشر نہیں تھی یا آپ نوزے کھان پین دیت کوئی ضرورت نہیں تھی یا آپ نوزے لوکہ نوزے کھان دیتے ایس گلنو منی ایک کسہ جدہ حضور پاک دا مادلہ کیتا افراد صاحبت ہونا جو بیچارے پتھر بن کے آئے پکے مردے جا آپ نے چکے وخاتے میرے دو ایتا مدلہ آپ نوزے پکے آپ نوزے پکے آپ نوزے پھٹھا کیتا جی اوئی پھڑتے ہیں یہ نوزے سوچنا چاہیتا ہے بچ جی آپ بشر نہیں سی وہ جی غریب بشر آپ نوزے پتھر آپ نوزے ایک ڈھا میں دیتا اور بدے خدا تو اٹھا رو آپنو بھی وہ سارے حالات پیش ہوں دے جڑے انسانوں نے ہوں دے ایتا چی آپ دی شان ہے کہ بشر ہوں دے ہوئے آپنے سارے کم تے لے ورنہ کامی خراب ہو جانا جو بچارے پتھر بکھوں دے تو آپ بھی خاضر بھی چون گالی ہو رہا محران صاحبت نے پھوزے تعلیم جانا دیگی دیگی دعا کر الحمدللہ رب اللہ اللہ تعالیٰ نائم ناس ساکھیاں سارے انہوں خیریت نہ رکھے بڑی خوشی ہوئی ہے سوال زکش دیا کروں پھر کہ زمینے بات کٹھے ہو جائکے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و اصحاب اجمعین اللہم وفقنا لما تحب و تر وجل آخرتنا خیر من الولا اللہم استعملنا بسنة نبی کا و توفعنا لاملتی و عائدنا من مذلات الفجن اللہم انصر الاسلام والمسلمین و اخضر الكفرت والمشركین ربنا فرق علینا سبنا و طب تقدامنا و انصرنا الکوم القاتین و صل اللہ تعالی على عبی اللہ و رسولی خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحاب اجمعین آمین یارم اللہ موسیقی